ایک عمل سے دو سالوں کے گناہ ماف عرفہ کے دن کا روزہ گزشتہ اور آئندہ دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے عرفہ کے روزے کے بارے میں موقف مختلف ہے بعض جس دن حاجی عرفہ میں ہوں اس دن اور بعض مقامی ذلہجہ کے دن روزہ رکھنے کو ترجیح دیتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جس بارے میں اتمنان ہوں اسی دن روزہ رکھا جا سکتا ہے البتہ بہتر ہے کہ دونوں دن روزہ رکھ لیا جائے بلکہ یہ پورا عشرہ ہی نہایت کیمتی ہے اس عشرے میں کیا گیا عمل عام دنوں کے جہاد سے بھی افضل ہے یوم عرفہ جہنم سے رہائی پانے کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالی یوم عرفہ سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے رہائی دے اللہ تعالی ان کے قریب ہو جاتا ہے اور پھر فخر کے طور پر فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ ان لوگوں کو میری رحمت و مغفرت کے سوا کیا چاہیے یوم عرفہ کی دعا سب سے بہترین دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر دعا یوم عرفہ کی دعا ہے اور میں اور مجھ سے پہلے انبیاء نے جو کہا اس میں یہ دعا بہتر ہے اللہ تعالی کا عرفہ والوں پر فخر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز وجل عرفہ کی شام اہل عرفہ کے ذریعے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ان بندوں کو دیکھو جو میرے پاس پرا گندہ حال اور گبار علود ہو کر آئے ہیں